ہمیپور تحصیل پریشتر کے پاس رہگیروں کے سویدہ کے لیے لگایا گیا کوڑا دان اب دکانداروں اور رہگیروں کے لیے پریشانی کا سبب بن لگیا ہے کوڑا دان کے باہر سڑک پر فیلی گندگی کے چلتے وہاں دکانداروں کو کچرے اور گندگی کی بدبو میں آئے دن دو چار ہونا پڑ رہا ہے دکانداروں کی معنی تو کئی بار سمسیہ سے نگر پریشت کو افغد کروایا گیا ہے مگر آز تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی دکانداروں نے کورے دان کو اٹھانے کی مانگ نگر پریشت حمیر پر سے کی ہے آپ کو بتا دیں کہ سوچ بھارت مشن کے دہت حمیر پر نگر پریشت کو کورا دان مقت شہر بنایا گیا ہے اور نگر پریشتر میں لوگوں کے کورے کو گھر دوات سے ہی اٹھانے کی ووستہ ہے حمیر پر شہر کے وارڈ نمبر چھے میں تحصیل پریشتر کے ساتھ رہاگیروں کی سویدہ کے لیے اس کورا دان کو ستاپیٹ کیا گیا تھا لیکن کورے دان کے باہر فیلی گندگی کے قارن سب ہی پریشان ہو رہے ہیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ کورا دان رہاگیروں کے لیے تو لگایا گیا ہے مگر اس کی صفائی سوچارو روپ سے نہیں ہو پا رہی ہے اور اس میں ڈالے جانے والے کچھرے کے چلتے ہر دن دکانوں اور ریڈی کے بار گندگی فیل جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس کی شکایت نگر پریشتر سے کئی بار کر چکے ہیں اور وارڈ پارشتر کی اگوائی میں بھی اس مدے کو اٹھایا گیا ہے تاکہ یہاں سے اس کورا دان کو ہٹایا جا سکے مگر آج تک کوئی بھی کاروائی نہیں کی گئی ہے اور کیا ہے آپ اس کے بارے پرابیم تھے سر میرے نام ہے نیل کمار میں یہاں چائے کی سوٹ کرتا ہوں پر دیکھیں یہاں اس طرف کو دیکھیں سارا کتوں نے گاندلا رکھا یہاں ڈھوڑھو کے یہاں اٹھاتے نہیں ہیں اس کو پھوڑے کو اور ہمیں پریشان نہیں ہوتی ہے بہت جائے ہم یہی کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کو اٹھایا جائے یہ اس کی ٹائم سے صفائی کی جائے تاکہ یہاں ساپ بات آبار اٹھایا سکے کیونکہ دکان نے ہے یہاں کھانے پینے کیونکہ دکان نے ہے لوگ یہاں بیٹھتے نہیں ہیں ہماری بھی گرہ کی نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں تو سر یہاں ہوگی چھے سات مینہ ہوگی اس مصروں دیکھتے ہوئے اس کے لیے تو یہ یو جو ہوتا نہیں ہے جب یو جی اس پربز کے لیے نہیں ہوتا ہے تو اس کو رکھا کیوں گیا ہے اس کو اٹھا دیا جائے یہ اس کی بھی بانگ کئی بار کر چکی ہیں ہمارے بار نمبر چھے کی پارسل جو ہے وہ بھی کئی بار ایو صاحب کو موقع دکھا کر کے اس کو اٹھانے کی گوھار لگا چکی ہے مگر اس کو اٹھایا نہیں جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ڈی سی صاحب کے عدیش ہیں تو ید یہ ڈی سی صاحب کے عدیش ہیں تو یادی جس چیز کے لیے اس کو رکھا گیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس چیز کے لکھا گیا ہے تو اس کو اٹھا دیا جائے اور نگر برسد کے جو سفائی کرمچاری ہے وہ بھی اس میں کودہ لاکھ لاکھر کے ڈالتی ہیں آج صبح جب اس کو اٹھانے کی بات ہوئی تو انہوں نے منع کر دیا کہ ہم نہیں اس کو اٹھائیں گے اس میں بار نمبر پانچ کا کود آتا ہے اس میں بار نمبر چار کا کود آتا ہے ہم نہیں اٹھائیں گے یادی اس میں بار بائز کی یہ سویسا نہیں ہے جب رکھا گئے ادرام تو لوگ تو اس میں سب ہی ڈالیں گے کودہ مگر یادی اس کو یہ ہے کہ وہ ڈالتا ہے کودہ ہم نہیں اٹھائیں گے تو اس کو اٹھا کیوں نہیں دیا جاتا ہے یادی اس کو اٹھا دیا جائے تو یہاں کودے کا ڈھیر نہیں لگے گا اور رہاگیروں کو بھی اور دکانداروں کو بھی جو ہے وہ پریشانی کا شامنہ نہیں کرنا پڑے گا کتنے ٹائم سے اس پریشانی کا سامنہ کم سے کم چھ مہینے سے کرنا پڑے گا اور دیکھ لئیے آپ صبح ادرام کیمرا گھومائیے کتے جو ہے لپا پھر اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں اور دکانوں کے آگے کہیں جہاں ان کا عدل کرتا ہے وہ پھینکے جلے جاتی ہیں ہماری اپنی ریزر یہ ایک ہی پریشان سے گجار سے ہے کہ اس ڈرام کو یہاں سے اٹھا دیا جائے تاکہ اس گندگی سے جو ہے وہ دکاندار بھائی جو ہے وہ نجات پا سکے آپ ایک اختی ہے کہ صفیائی بھیان ہے پر صفائی بھیان تو آپ خود دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہوتی ہیں لوگوں کو دیکھتے ہو رہی ہیں کتے سمان اٹھا کر گندگی اٹھا کر دکانوں کے آگے پہنے دیکھتے ہیں ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے اس لیے سرکار سے درکاست ہے کہ اس کو یہاں سے اٹھایا جائے کچھ اچھی بیوستہ کی جائے کہ کچھ سسکات سمجھان ہو سکے ڈھانی